حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں معروف صحابی رسول ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ مکت المقرمہ کا ایک نوجوان انتہائی خوب رو انتہائی خوبصورت نوجوان ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا اس کا باپ مکت المقرمہ کے ایک معروف قبلے کا سردار تھا اور باپ بہت امیر تھا اور ماں باپ نے اس ایک لوتے بیٹے کی بہت پیاری پرورش کی تھی اس حد تک کہ اس کا لباس شاہی لباس تھا کھانا شاہی کھانا تھا رہائش شاہی رہائش تھی اس کا ہر انداز زندگی کا زندگی گزارنے کا ہر طریقہ مکت المقرمہ کے باقی لوگوں سے انتہائی منفرد تھا ایسا خوبصورت تھا اور اس کے لباس کی چمک دھمک ایسی تھی کہ دور سے لوگ دیکھتے اور کہتے وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہا ہے اور ایسا لباس پہنتا جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی ماں باپ اجازت نہیں دیتے ماں باپ نے ایسے لاد سے ایسے ناز سے اس کی پرورش کی تھی اس کے قبیلے کے علاوہ مقت المقرمہ کے مختلف علاقوں میں اس کے حسن کے چرچے تھے اس قدر حسین تھا یہاں تک کہ مقت المقرمہ کے مختلف قبیلوں کے لوگوں ان کے گھروں کی بیٹیوں کے پیغامات آتے اور بیٹیوں کی تمنائیں یہ تھی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کے دل میں جگہ ان کو مل جائے مصعب بن عمیر ان کی طرف راغب ہو ایسا حسین نوجوان ایسا مالدار نوجوان اس کے لیے ابھی کوئی رشتے کا انتخاب نہیں ہوا تھا کسی سے اس کا تعلق ابھی بنا نہیں تھا لیکن اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے ایک دن اسی مصعب بن عمیر نے قونین کے والی کو دیکھ لیا اسی مصعب بن عمیر نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے حسین مکڑے کو دیکھ لیا اسی مصعب بن عمیر نے چہرہِ وَدْدُحَا کو دیکھ لیا والفجر کے گالوں کو دیکھ لیا واللیل کی ذلفوں کو دیکھ لیا تاہا کی تجلیوں کو دیکھ لیا یاسی کی چمک والے حسین دانتوں کو دیکھ لیا آقا کے حسن کو دیکھ لیا اور اپنا دل آقا کے حوالے کر دیا آقا کا دیوانہ ہو گیا اس کے والدین غیر مسلم تھے یہ غیر مسلم تھا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے قونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیجئے مجھے قبول کر لیجئے مجھے اپنا غلام بنا لیجئے آقا نے مصعب بن عمیر کو کلمہ پڑھایا مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا ایمان لانے کے بعد یہی مصعب بن عمیر اپنے والدین کے پاس جاتا ہے اب والدین کی محبتیں مسیبتوں میں بدل جاتی ہیں اب والدین کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں وہ والدین جو پیار کیا کرتے تھے وہ والدہ جو اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی چند لمحوں کے لیے یہ چہیتہ بیٹا جب دور ہو جاتا تو ماں پریشان ہو جاتی لیکن اب ماں کی محبت نفرت میں بدل گئی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ غیر مسلم تھے یہ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے آقا کا عاشق ہو گیا ہے والدین نے بڑی بڑی تکلیفیں دی بڑی بڑی عذیتیں دی بہت زیادہ تکلیفیں دی یہاں تک کہ کھانا پینا سب پر پابندی لگ گئی نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے یہاں تک کہ والدہ نے کہا کہ اگر تو محمد عربی کے پیار کو چھوڑتا نہیں ہے اگر اپنے دل سے محمد عربی کی محبت کو نکالے گا نہیں تو تجھے گھر سے نکال دیں گے ہر طریقہ اختیار کیا ہر کوشش کی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کو حضور سے دور کر دیں لیکن مصعب بن عمیر گویا کہہ رہا ہے کہ اے میری والدہ جو کرنا چاہتی ہے کر لے جو بات کہنا چاہتی ہے کہ لے اب میں دل آقا دو عالم کو دے چکا ہوں اپنا دل کونین کے والی کے حوالے کر چکا ہوں وہ وقت بھی آتا ہے ماں نے ایک ترکیب بنائی ماں نے کہا ہم ایسا کام کرتے ہیں چونکہ میرا چہیتہ بیٹا ہے میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے میں نے ہی اس کو پالا ہے ماں نے کہا کہ اس کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں ماں نے کہا کہ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گی میری تکلیف دیکھے گا میری بھوک دیکھے گا میری پیاس دیکھے گا میری بھوک اور پیاس دیکھ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دے گا اسلام کو چھوڑ دے گا لیکن اس نے کہا اے میری ماں میری ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں کالی کملی والی سرکار تھے قربان کونین کے والی پر قربان آقائے دو جہاں پر قربان وہ وقت بھی آیا کہ جب ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے اس بیٹے مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکال دیں گے ماں باپ نے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا پہننے کے کپڑے بھی مصعب بن عمیر سے چھین لئے گئے یہاں تک کہ مصعب بن عمیر نے ارادہ کیا جب یہ جاتے ہیں تو وہ حسین منظر وہ پرنور منظر بھی کیسا منظر ہے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس وقت صحابہ اکرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہیں قونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جس طرح شمع کے گرد پروانے موجود ہوتے ہیں مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں اور وہ منظر بھی کیا خوبصورت منظر ہوگا ادھر دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں مقات المقرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب مصعب بن عمیر آ رہے ہیں صحابہ نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا یہ عجیب و غریب منظر دیکھا وہی مصعب بن عمیر جس کا لباس شاہی لباس تھا جس کی خوراک شاہی خوراک تھی جس کی سواری شاہی سواری تھی مصعب بن عمیر جس کے حسن کے چرچے مقات المقرمہ میں تھے جب دیکھا کہ مینڈے کی کھال پہن کر وہ مصعب بن اومیر مدینہ المنورہ میں آقا کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں تو صحابہ نے جب وہ مصعب بن اومیر کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے تو صحابہ پر رکت تاری ہو گئی رونا شروع کر دیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی چیخیں نکل گئی رہے یہ وہ مصعب بن اومیر ہے جس کی ماں اور جس کا باپ اس کی پرورش اس احسن انداز میں کرتے تھے ایک مرتبہ جو کپڑے پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی آقا کا پیار ہے آقا کی محبت ہے آج مصعب بن اومیر پر پیار نے کیسا امتحان لیا اس وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نکلتے ہیں میرے آقا نے جب مصعب بن اومیر کو دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ دیکھو مجھے اللہ کی قسم اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے اس مصعب بن اومیر کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا تھا اس کے حسن کے چرچے مکہ تل مقرمہ میں تھے یہ وہ مصعب بن اومیر ہے جو شہی لباس پہنتا تھا یہ مصعب بن اومیر ہے جو اپنی ماں سے چند لمحوں کے لیے جدا ہوتا تو ماں پریشان ہو جاتی اب دیکھ لو میرے پیار نے کیسا امتحان لیا ہے میرے عشق نے کیسا امتحان لیا ہے دیکھو کہ میری محبت نے میرے مصعب کا کیا حال کر دیا ہے میرے مصعب کو دیکھو صحابہ رو رہے ہیں مصعب بن اومیر مینڈے کی کھال پہن کر مسجد نبی شریف میں آتے ہیں میرے آخر ارشاد فرماتے ہیں اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو ہے میرے صحابہ اس کے ظاہر کو نہ دیکھو واللہی مجھے اللہ کی قسم کے اس نوجوان کو دیکھو اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا کر دیا مصطفیٰ کی چمک پیدا کر دی ہے جب سے یہ میرا دیوانہ ہوا ہے اس کا دن نورانی ہو گیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مت کہو پیار امتحان نہیں لیتا پیار امتحان لیتا ہے یہ قونین کے والی کا پیار ہے جسے مل جائے پھر محبت امتحان بھی لے گی وہ مصعب بن اومیر جو امیر ترین گرانے سے تعلق رکھتا تھا آقا کے پیار نے کیسے کیسے امتحان لیے یہ وہی مصعب بن اومیر ہے کہ جنگ عہد میں جب آقا پر حملہ ہوا تو مصعب بن اومیر اپنے سینے پر نیزوں تلواروں اور تیروں کے باروں کو روکتا روکتا آقا کی محبت میں شہید ہو گیا آقا کی محبت میں جانتے ہو گیا